اسلام علیکم میں پچھلے دنوں بات کر رہا تھا ایک والد تھے ان بچہ تھا ساتھ وارڈ کی پڑھتا تھا اس میں بات کر رہے تھے کہ بچوں میں اور والدین میں کیا بسلہ بنا ہوئے ہیں تو میں نے ان کو یہ بات بولی ہے کہ والدین اور بچوں کے درمان جو سب سے بڑی جسی کا فقدان آ رہا ہے یہ جسی کی کمی آ رہی ہے جس وجہ سے ان کے درمان فصلہ بڑھ رہا ہے وہ ہے اعتماد کی کمی اگر بچوں اور والدین کے درمان اعتماد آ جائے تو بچہ اپنی ہر بات اپنے والدین سے شیئر کرے گا لیکن بچے جائے وہ کسی اور دور کے لیے پیدا آئے ہوتے ہیں والدین کسی اور دور سے آئے ہوتے ہیں اس بچی کے پر اپنے دور کی چیزیں اس کے وہ ٹھوسنے کوش کرتے ہیں بچے کے اندر کیا ہے بچہ کیا چاہتا ہے بچی کیا کپیسٹی ہے اس سے اس کے ذہن نہیں دی جاتا جس وجہ سے ایسا سے کیا ہوتا ہے ایسا سے بچہ جائے وہ دور ہونے لگ جاتا ہے کیونکہ والدین اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے ہیں بچہ جائے والدین کو سمجھ اس کی نہیں پا رہا تو وہ بچہ ہے لیکن والدین بچے نہیں ہوتے اور وہ اس اس کو وہ چیز جو چھوٹا تھا جو چھوٹے مسائل تھے اس کو ان کو اگنور کرنے کی وجہ سے وہ کال بہت بڑے مسائل کریئٹ ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے مین مین وجہ جو ہوتی ہے وہ اعتماد کی کمی ہوتی ہے اگر والدین اور بچوں کے ضروران اعتماد بحال ہو جائے بچہ اچھا ریجیٹ بھی دے گا اچھی صورت میں بیٹھے گا اچھے کام بھی کرے گا اور والدین کا نام روشن بھی کرے گا کیونکہ والدین اور بچوں کے ضروران وہ ایسا ٹال میل قیم ہو جائے گا ایسا سلسلہ قیم ہو جائے گا کہ خرابی جنم لینے سے پہل ہی ختم ہو جائیں گے اور آپ پچھ رکے بہت شکریہ